اسلام علیکم تہائے گائے اس کے سب سب لوگ بیک ٹو بونگ رکوڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیرد سے ہو گئے تو یار پھر سے آگئے ہم واپس اسیسن سکریڈ میں اور اس ٹائم میں جیسے کہ آپ کا پتہ ہے پچھلے ہم مشن میں آئے تھے یہاں پر ہم نے انویسٹکیشن اپنی کمپلیٹ کر لی تھی اور ہمیں جو تلال اس کی بیس کا پتہ چل جگہ تھا تو اس دفعہ ہم یہاں سے وہاں سے میں نکل آئے تھا تو اب میں ادھر پہنچا ہوں جہاں پر اس کی بیس کا ج مطلب کہ ایک ہوتا ہے آپ کے گھر ہوتا ہے تو اس کی باؤنڈری ہوتا ہے تو ہم اس باؤنڈری کے اندر شاید آ چکے ہیں مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن اب ہمیں گھر کے اندر جو جسے کہتے ہیں گھر کہتے ہیں گھر کے اندر جائیں گے وہ لوگ جی وہ گلچ ہو گیا تو بھائی ابھی ہم نے مین ایریا میں انٹر نہیں ہوئے ابھی ہم اس کی باؤنڈری کے اندر آگئے لیکن مین ایریا میں تقریباً ٹونٹی فائی میٹرز کا ڈسٹنس رہ گئے اور میرے خیال سے یہیں پر ہی ہے کہیں پر ہے اور میرے خیال سے سامنے والا یہ جو ہے گھر جو بھی ہے یہ بیلڈنگ جو ہے اس کے اندر ہے مجھے لگ رہا ہے واقعی نیچے بھی سولڈر کھڑے ہیں اور یہاں سے جانا سیر نہیں ہے میں اندر جاتا ہوں کیونکہ چھت کے اوپر بھی سولڈر کھڑے ہیں اور یہ مجھے دیکھ لیتے ہیں تو اب بھی تھوڑا سا میں ان کے نا ہائی الیرٹ میں ہوں بزائی تو یہ شو نہیں کر رہا بار لیکن اگر کوئی سولڈر دیکھ لیتا ہے خصوصی طور پر وہ جو ایک یار کرائیسٹ کے جن کے کپڑوں کے پر نشان ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں مجھے اور پھر وہ میرے پیشے پڑ جاتے ہیں باقی یہاں پر میں اندر آیا ہوں اور مجھے پتا ہے ان چل رہا کہ کیا ہے پیشے سے دروازہ بھی بند ہو چکا ہے اور یہاں پر کوئی ایڈ نٹ ہاں صحیح باقی چاہتا ہے رہا کبی کنی کے لیتے ہیں جس طور پر میں جواب چکا ہے جواب چکا ہے جاں پیشے кто بودھے چکا ہے ہفتا ہے جاں پیشے سے دکتا ہے کیا در محام fight ہے جاں رہا کھنی مجھے یاری بس تولی جیسے کچھ خصوصی کبھی رہا حول ہے کہ آپ کو اگرے گا باہتے ہیں مجھے گا جنس کے لئے تو یار دروازہ کھل گیا اور اندر چلتے ہیں مجھے ادنی اندازہ کہ کیا ہونے والے کیا نہیں تو یہاں پر دروازہ بھی بند ہو چکا ہے اور سامنے میرے خیال سے وہی ہے بلکہ نہیں یار سولجرز اتر رہے ہیں سولجرز اتر رہے ہیں اور کافی زیادہ اندھیر ہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں سے ہے کون میں مجھے یہی لگ رہا ہے جو سیڈیو کے ساتھ کھڑا ہے مطلب کی جو سینٹر میں کھڑا ہے وہ لگ رہا ہے باقی ایک نٹ کھڑکی کھڑی یہاں پر مجھے تو شو نہیں ہو رہا اور ایک نٹ لو جی ایک دو تین چار چار سولجرز تر کے آگئے ہیں اور ہاں میرے خیال سے یہی ہے کسی سنتے ہوں اور دیکھتے ہیں بھائی کیا بات کر رہا ہے ایسے کیسے ڈائے لو جی یہ تو سیڈی سیڈی میں کہتا ہوں یہ تو دمکی دے کے گئے ہیں یار کوشش کرتا ہوں میں چار رہا ہوں یہ پچھے سے بھی اٹیک کری آرہے ہیں اور مجھے نہیں پتہ چل رہتے ہیں اور لو جی یار تقریباً فنش ہو گئے فنش ہو چکے ہیں ایک دفعہ ہو رہا ہے یار چار لوگ چار آگئے سولجرز میں کیا کروں میں درمیان میں فنس گیا میں سمجھ دیا رہا ہے میں کہا یہ یار ایک میں یہ علاقان تھوڑے یہ ہو رہا خراب اور ان چار اور سے ایک جار رہا دوسرا آرہا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہو رہا ہے لوگ ساری حل تقریباً ختم یار پا کسی طرح کسی طرح کوشش کرتا ہوں ان سے سائٹ پر ہو کے اپنی حل پوری کرو ہوئے ہوئے جاروی حل پھر سے ڈاؤن ہو گئی تھی اور ہم پھر نش ہو گئے دوبارہ چلتوں اور اس دفعہ میں کوشش کروں کہ اپنی پوری جو سکلز ہیں ان کا یوز کروں میں نے تھوڑا سا میں نے فوکس کیا تھا تو یہ تھوڑا سا میں نے اپنی جو ٹرکس ہیں دوبارہ سا میں چیک کیا میں نے کہا آخری کیوں نہیں ہو رہا پھر اب جا کر مجھے سمجھ آئیے کہ میں نے ان کو پکڑنا کس طرح سے یہ یہاں جب بھی اٹیک کرنے لگے میں نے اسی ٹائم میں ان کو پکڑ لینا ہے اپنا اٹیک پہلے نہیں کرنا ان کے اٹیک کو ذرا دیکھنا ہے جیسے یہ اٹیک پہ آئیں گے اسی ٹائم میں نے ان کے اوپر جو ہے اپنے دیفنس کرنا ہے اور یہ پھر ہو جائیں گے فنش تو بھائی اب کوشش کرتا ہوں میں میں بس رگڑا نہ جا ہوں کوشش ہے میری میں تیسری دفعہ نہیں اپنا چانس گوانا یہ یہ آر ہے نا یہ اٹیک یہ پھر بھی میری بھی فاور جاری ہے یہ ٹینشن ہوگی یہ پھر سے میں ساتھ اوہ بھائی اوہ لو جو اٹھا کے بچ گے بچ گے یار مجھے نہیں سمجھنا رہا میں سٹیا کروں چل بھائی نکلایا لو اب بھی میں نے تین بچ بچے تھی چوتھیں بھی اتر کے آگیا اب پتہ چلے گا میں گرگل چار آگے پھر سے کی ہیلپ تقریباً فنیش ہوگئی ہے اور مجھے تینشن ہو رہی ہے کافی زیادہ دو سالز ہوگی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار اب میں سے کیا کام میری ہے مجھے نہیں سمجھنا رہے میری ہیلپ کتنی جلدی ریکور ہو سکتی ہے لو جی پھر سے گیا پھر سے میں نے نہیں جانے جانا ہوں گا ٹھاکہ پھائیک دے نہیں نہیں مجھے ٹینشن نہیں ہے urfیانگ دیں یہ ٹ معرفی تو میں چارہوں کی ان سے دور جاؤں دے یہ زیادہ سے زیادہ تائم مرگاں کونے وگوں کو دیوانگرہ دیں گے اپنے آپ کو ہیل کرنے کا پانچہ ludzi بقی کو آنے ڈال internین بیت with آہنت دفعہ نہیں نہیں کھیں کا کہ نہیں چل بھئی ختم ہو گئے یہ بھی اب جلدی سے آگے بڑھتے ہیں کہاں گیا بھاگ رہا بھاگ رہا جلدی 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 ایک نت کہاں گیا یہ رہا اوپر نکل گئے نکل گئے جلدی چلتے ہیں اس کا پیچھے گتر سے پہلے وہ نکل جائے اور ہم پھر سے فیل ہو جائے اور ہمیں چار کے درمیان میں پسنا پڑے میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں میں دوبارہ ہو جیوں اور اپنی ہیلڈی میں چاروں کے ساتھ کے ساتھ جلدی سے ریکوور ہو جاؤں میں جلدی سے اوپر چلتے ہیں اور سامنے رہا آجا آجا بھائی آجا آ رہا ہوں میں دیکھنے اٹھ گیا 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 دیکھنے ادھر سے اس کے سامنے اپر سے چلتا ہوں نیچلز بھی مجھے لگ رہا کہ یہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں میں نے جان ہی نہیں دینا ایسا کسی بھی صورت یہ میں کہہ رہا ہوں اوہ یار یہ نا ایک مسئلہ مجھے جو آئے یاد نا اگر یہ گلتی سے لگ جاتی نا کسی کے یہ میرے اوپر ایک اور کیس ڈل جانا تھا کیونکہ میں انوسینٹ کا یار وہ کھل نہیں کر سکتا چاہے گلتی سے جیسے مرضی ہو میرے پوائنٹی ڈیڈکٹ ہوگا اس کے اوپر باقی اسے پکڑ لیا اور یہ تقریم انہیں فینش ہی ہو گیا باقی اس کی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا آخر کیانا چاہ رہے ہیں تو یار اس کی بھی باتیں سن لیے اور یہ بھی تقریباً وہی باتیں کر رہا تھا کہ بہن میں نے ان کو گلام اس لیے نہیں بنایا کہ میں ان کو نقصان پچاروں میں کوئی ایسا میری انٹینشنز ایسی نہیں تھی میں اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو بھئی پھر یہی بات ہوئی ہیں اور ہم نے اب اپنا جو ہے ایویڈنس اپنا لے گیا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو فنیش کر دیا باقی یہاں سے چلدی جلدی نکلتے ہیں اور لو جی یہ بھی ہو چکا ہے ہمارے سر اور گارز آ رہے ہیں ہمارے پیچھے سولڈرز کہ یہاں پر کوئی کھڑا نہ ہو بلنہ اس نے بتا دینا اور ہمارے چھپنا مشکل ہو جائے گا کافی یہاں سے نکلتے ہیں میرے خیال سے پیچھے آئی رہے ہیں کیونکہ ان کا پتر میں چھت کے اوپر سے گیا اور دیکھیں نا باقی ہمارے سامنے پوائنٹ آ چکے یہاں پر چھپ جاتے ہیں اور دیکھتے کہ بھئی وہ قائب ہو گئے ہیں یہ نئی ہوئے اب ہمیں تھوڑی دیار انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں باقی تقریبا ہم سیف ہو چکے ہیں تقریبا تقریبا تو یہاں سے نکلتے ہیں اب اور تقریبا میں میرے خیال سے ہم زیادہ دور تو نہیں ہیں پاس پاس یہاں تو جلدی سے بیورو چلتے ہیں اور وہاں جا کر یہ نیوز دے دیتے ہیں انفرم کر دیتے ہیں اس کو کہ بھئی اس طرح سے ہو گیا جلدی سے یار مجھے شک کیا کہ نیچے کوئی ہونا باقی ایک نٹ بچ گئے میں اس بار میں کسی کے نظروں کے سامنے نہیں آنا چاہتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں سیف کسی نہ کسی طریقے سے میں یہاں سے نکلوں تقریبا سامنے ہمارا بیورو ہے اور یہاں سے اوپر سے چلتے ہیں نیچے میرے خیال سے سولڈرز گھومنا رہے ہیں جس اگر گشت پہ نہ ہو تو ایک نٹ سینیاں اترتے ہیں جو کوئی نظر تو نہیں آرہا بہرحال اگر کوئی آجات ہے تو پھر ہمیں نمٹنا بھی ہے اس سے اور دیکھ لیں گے اگر کوئی آجاتا ہے تو میرا اپنا اراد ہے کہ میں کسی سے فضول کی فائٹ نہ لوں چلو یار جلدی جلدی نیچے چلتے ہیں اور اپنا جا کے بیورو میں جو بھی نیوز ہے وہ دے دیتے ہیں یار اوپر کی چڑھیا یار پھر سے یار وہ کی پریس ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بار بار اوپر چلے جاتے ہیں باقی یار جلدی سے ہم جاتے ہیں اور جلی دی جا کے انفارم کر دیتے ہیں ہم نے اپنے جو تارگیٹ اس کو فنش کر دیا ہمارے طرف سے جو کام تھا وہ ختم ہو چکا تیسے تارگیٹ کا مجھے تلال اوہ 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 جلی دیتے ہیں مجھے 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 اس کے لئے دنیا میں آجائے اور اس کے لئے کیا لیکن اس کے لئے مطلوب ہمارے کیا سکتا ہے ایسا ملک ملکتا ہے جب اس کے لئے اندازات ملکتا ہے البدای اس کے لئے آپ سے اوپنے ملکتا ہے جو اس کے لئے میں گا ہے اب میں نے اپنی طرف سے تو کوشش کی تھی کہ ہم چپ چاپ جائیں اور اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کو الیمنیٹ کر دیں لیکن یار آپ کو پتہ کہ ہم خود ایک ٹرے پر پھس گئے تھے اور یہ اب غصہ تو کر رہا ہے اور میرے خیال سے خبر شاید پہنچے الم علیم کے پاس مطلب جو مہار ماسٹر ہیں یہاں سے نکلنا ہے اور ماسٹر کے پاس پہنچنا ہے لیکن یہ میرے خیال سے شاید نہ کوئی ایشو کریئٹ ہو گئے دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں جیسے دیلیز آر آن ایکسپٹی بل میس سٹلمن ایسے دیلیز آر آن ایکسپٹی بل میس سٹلمن یار تو یہ اینیمز جانا یہ مشین جو پڑی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سنا آور ہٹنگ کا ایشو آگئے تو ابھی جو پروفیسر ہے کہیں اس کو سائنٹسٹ کہیں یہ بھی غصہ کر رہے تو دیکھتے ہیں یار جو بھی بنتا ہے باقی یہ کچھ کر رہی ہے اور ایسے کوئی بات کر رہی ہے واپس چلتے ہیں جا کے کمرے میں اپنا سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں پروفیسر تو چلا گیا ہے میں کوشش کر رہا تھا کہ میں یہاں سے باہر نکلوں کمرے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں باقی سو کے یہاں پہ صبح اٹھیں گے اور ایک نٹ یہ کیا ہو پڑا ہے یہ والی جو کورڈ ہے نا یہ کھلا ہوئے ہیں تو یار کچھ کہہ رہا ہے میرے خواہ سے کس نے کھول ہے باقی چھوڑو اسے اور ہم جا کے سو سوتے ہیں اور صبح اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ بھائی اب ہم نے کیا کرنا ہم نے جانا تو ڈیریکٹلی اس کے پاس ہے علم اللہ کے پاس یعنی ماسٹر کے پاس تو وہاں پر پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی ہم نے پھر آگے کرنا تو کرنا کیا ہے چلو چلو فالنگ مولنگ اوکے ہو گیا تو یار صبح ہو چکی ہے اور پروفیسر بھی آ گیا ہے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہی پروفیسر تو یار پروفیسر سے کافی لمبی بات ہوئی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم انیویس جو ہمارے مشین ہے تو اس کے اندر ہم زیادہ در سٹے کر سکتے اس کے علاوہ یاری میرے خواہ سے نا تھوڑی سی بات ہوئی تو اس کے اندرے کہہ رہا تھا کہ مطلب کہ ہمارے کریکٹر نے کوئی بات کیے کہ یار یہ میرے خواہ سے کسی خزانے کی تلاش میں جہاں تک ہے اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے بارل جو بھی یہ ہے کہ یہ پتہ کسی ہے کیونکہ اس کا اندازہ آپ نے کھولی نہیں ہے یہاں سے دریکٹ ہوں اور مانسٹر سے پتہ کریں باقی ہر سنتو آپ نے بھی ریا اور کچھ اور بھی بات کہ ایک وار ہو گی مطلب کہ ایک وار ہوگی ایک یار دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم جنگ لڑ رہے ہیں لیکن ایسا کچھ ہوگا نہیں یہ جب ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے باقی یار صرف اس ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی اور ہم کرتا ہوں آپ نے انجھوئی کی ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک بھی کر دو تو ملتے کسی اگلی برینڈ نیو ویڈیو میں ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ